ہلو اگر آپ یوکے کا سٹیڈی ویزا اپلائی کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں تو آپ نے یونیورسٹی کی سیلیکشن میں یا جب آپ کسی یونیورسٹی سے آفر لیٹر لیتے ہیں تو آپ نے دو میجر چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ آپ کی ایک تو انیشنل ڈیپوزٹ کیا ہے اس یونیورسٹی کا اور سیکنڈ جو ہے وہ انڈولمنٹ فی کتنی ہے اب یہ جو انڈولمنٹ فی کی میں نے آپ کو بات کی ہے یہ سٹیڈنٹس کو اکثر پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس میں وہاں پہ جا کے بھی کوئی فی پے کرنی ہے بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اب آپ کی انیشنل ڈیپوزٹ کے ساتھ وہاں پہ انڈولمنٹ فی کو فکس کیا ہے اس سے پہلے کچھ اس میں ریلیکس تھا یا انہوں نے انیشنل ڈیپوزٹ کو اس طرح سے منیج کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ جا کے آپ کو 2-3 منٹس ٹائم مل جاتا تھا لیکن اب میکسیمم یونیورسٹیز کا انیشنل ڈیپوزٹ یہاں سے آپ نے پے کرنا ہے آپ کو ویزا گرانٹ ہو جانا اور وہاں پہ جا کے انڈولمنٹ فی پے کرنی ہے بہت ساری یونیورسٹیز یا ایجنٹس ٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ان یونیورسٹیز میں آ جائیں یہ لوگ ڈیپوزٹ جو انیشن ڈیپوزٹ یونیورسٹیز ہیں ہم بھی سٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں لیکن اس کے بعد انڈولمنٹ فی والا پورشن ہے وہ گائیڈ کر دیتے ہیں اب سٹوڈنٹ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے چار ہزار پانچ ہزار ڈیپوزٹ پے کر کے جانا اور اس کے بعد میں وہاں پہ جا کے دیکھوں گا فیز کا وہ اس کو پلان نہیں کرتا اپنے ایکسپینڈیچرز میں شامل نہیں کرتا وہ جب وہاں پہ جا کے انڈولمنٹ پہ within month اس کو یا آپ کلاس کی انڈولمنٹ سے پہلے کلاس اٹینڈنٹ سے پہلے اس کو یہ فیز کا وہ ڈیمانڈ کرتی ہے یونیورسٹی تو پھر وہ ایجنٹ کو بھی روتا ہے اور باقی بھی پھر فیملی کو پریشان کرتا ہے فیملی اس کو پیسے بیجتی ہے تو دن جا کے وہ فیز پے کرتا ہے تو یاد رکھیں جب بھی آپ کی انڈولمنٹ ہونی ہے وہاں پہ اور یونیورسٹی اس حوالے سے سٹکٹ ہے تو آپ اپنی پیمنٹ یہاں سے ہی لے کے جائیں گے یہاں سے پی کر کے جائیں وہ آپ کا فائدہ ہوگا اس کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اتنی کم رہ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ جا کے پریشان ہی نہیں ہوگی یہاں آپ نے اگر انیشل پی کر دیا تو صاحب میں وہ پیمنٹ منیج کر کے لے جائیں وہاں پہ جا کے پی کر دیں اگر یونیورسٹی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ریلیکس کر رہی ہے اور وہ ایجنٹ آپ کو گائیڈ کر رہے گی یہ وہاں پہ جا کے آپ کو اتنا تنگ نہیں کریں گے اور اس میں کچھ نہ کچھ ٹائم مل جائے گا اور مل رہا ہے تو دین آپ اس کو تھوڑا سا کنسیڈر ضرور کریں کہ جناب اس کے بعد ہمارا ٹائم بچ جائے گا اور ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے تو اس کو جو ہے وہ ایجنٹ سے کنسلٹ ضرور کریں کہ یہ ہمیں وہاں پہ جا کے انرولمنٹ پہ تنگ تو نہیں کرے گی تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس کے اس حوالے سے بھی آ رہے تھے میسیجز کے جناب ہم یہاں پہ پہنچ گئے اب یونیورسٹی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے ہمیں کہ اپنی فی پے کریں انرولمنٹ فی ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا ہمیں کوئی ایجنٹ نے نہیں بتایا تو اب ہم اس کو کس طرح سے کریں تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایڈمیشن لیں تو یہ چیزوں کو اپنے ایجنٹ سے کنفرم کریں آفر پہ نارملی لکھا ہوتا ہے لیکن اگر آفر پہ نہیں ہے تو یونیورسٹی کی کیلینڈر میں جو کیلینڈر ہے وہاں پہ ایڈ ہوتا ہے کہ آپ نے کپ کپ فی پے کرنی ہے اور تیسرا آپ کے پاس ایجنٹ آپ سے بڑا سوس ہے ان سے ساری چیزیں کنفرمیشن کر کے ہی کوئی بھی یونیورسٹی کی سیلیکشن کیا کریں تینکیو سو مچ